ہلو دوستو ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سیویل انجینئر ایبی ایج میں تو دوستو جو ہماری آج کی ویڈیو ہے اس میں ہم ٹائپس آف بیرنگ کیپیسٹی فیلیرز ڈسکس کریں گے جو ہمارے پاس فاؤنڈیشن ہے اس میں تین ٹائپس کے فیلیرز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جنرل شیئر فیلیر دوسرا ہوتا ہے لوکل شیئر فیلیر اور تیسرا ہوتا ہے ہمارے پاس پنچن شیئر فیلیر تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف فیلیرز جو ہے یہ ویسک نے ڈسکاور کیے تھے یا اوبزور کیے تھے پہلی بار 1963 میں تو پہلے ہم جنرل شیئر فیلیر کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو یہ جو جنرل شیئر فیلیر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سوائلز آپ لو کمپریسیبیلیٹی ڈینس اور سٹیپ کے لئے میں مطلب لو کمپریسیبیلیٹی والی سوائلز میں یہ جنرل شیئر فیلیر ہوتا ہے ڈینس اور سٹیپ کے لئے میں ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو اینگل پھائی کی ویلیو ہوتی ہے وہ گریٹر دین 36 ڈگری ہونی چاہیے جنرل شیئر فیلیر کے کیس میں ڈریکٹلی اوبجیکٹیوز پوچھے جاتے ہیں اور ریلیٹو دینسٹی جو ہے ریلیٹو دینسٹی سوائل کی جو ہونی چاہیے وہ گریٹر دین 70 پرسنٹ ہونی چاہیے جنرل شیئر فیلیر کے کیس میں مطلب کی کیا ہے یہ جو فانڈیشن یہ ہمارے پاس فانڈیشن ہے تو فانڈیشن پہ جب لوڈ لگتا ہے تو یہاں جو ساری سوائل ہے اس کے ارد گرد تو وہ جو ہے پلاسٹک سٹیٹ میں ریچ کرتی ہے ایکسپٹ سنٹرل پورشن مطلب سنٹرل پورشن والی سوائل جو ہے اس میں پلاسٹک وہ پلاسٹک سٹیٹ میں نہیں جاتی ہے اور جو سوائل یہاں پر سائیڈ میں ہے وہ ساری سوائل جو ہے پلاسٹک سٹیٹ میں پہنچ جاتی ہے تو اب کیا کرتے ہیں مین کریکٹریسٹک جنرل شیئر فیلیر کیا ہوتے ہیں ویلڈی فائنٹ فیلیر سرپیس ریچس مطلب کی یہ جو فیلیر سرپیس میں نے دکھائی ہے تو فیلیر ایسے ہوتا ہے ڈیفرنٹ زونز بنتے ہیں فیلیر زونز ان کو ہم فیلیر سرپیس کہتے ہیں یہ جو فیلیر سرپیس یہ ویلڈی فائنٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ جنرل شیئر فیلیر جب بھی لوڈ زیادہ لگتا ہے تو فیلیر کے جو زونز ہے یہ فیلیر سرپیس جو ہے یہ پرومننٹ ہوتی ہے یہ اچھی طرح دیکھ جاتی ہے مطلب کیا ہوئے اس بات کا مطلب یہ ہے اس بات کا اگر ہمارے پاس یہ پھوٹنگ ہے تو یہ سوائل کی ایکچوال لیول ہے یہ سوائل کی ایکچوال لیول ہے یہ جو ڈوٹڈ میں نے دکھایا ہے جب ہمارے پاس جنرل شیئر فیلیر ہوتا ہے تو یہاں پر بلجنگ آف سوائل ہو جاتی ہے جو ارد گرد سوائل ہے وہ اوپر اٹھ جاتی ہے مطلب کی بلج آؤٹ ہو جاتی ہے سوائل جب ہمارے پاس جنرل شیئر فیلیر ہوتا ہے تو فیلیر ایکمپنیڈ بائی ٹیلٹنگ آف پھوٹنگ مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھوٹنگ کی ٹیلٹنگ ہو جاتی ہے مطلب کی اگر ہمارے پاس یہ پھوٹنگ ہے نارمل کنڈیشنز میں یہ ہمارے پاس پھوٹنگ ہے بلکل ورٹیکل ہے تو اس میں ٹیلٹنگ ہو جاتی ہے مطلب کی پھوٹنگ جو ہے ٹیلٹ ہو جاتی ہے ایک سائیڈ سے ایسی ٹیلٹنگ آف پھوٹنگ ہو جاتی ہے نیکسٹ ہے فیلیر is سڈن جو جنرل شیئر فیلیر ہوتا ہے یہ سڈن فیلیر ہوتا ہے مطلب کی اس میں ہمیں یہ پہلے نہیں دکھاتا کہ فیلیر ہونے لگا ہے اچانک سے فیلیر ہو جاتا ہے ہمیں وارننگ بھی نہیں لگتی ہے مطلب کی جب بھی جنرل شیئر فیلیر ہوگا تو اس وقت اچانک سے فاؤنڈیشن ٹوٹ جاتی ہے فاؤنڈیشن ٹلٹ ہو جاتی ہے مطلب کی اس کیس میں ہمارے پاس ultimate bearing capacity well defined ہوتی ہے مطلب کہ اگر ہم pressure versus settlement draw کرتے اس کا ایک well defined point ہوتا ہے جس پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنرل شیئر فیلیر یہاں پر ہو گیا ہے تو یہ ہوتی ultimate bearing capacity اگر یہ پر pressure میں ultimate bearing capacity دکھائے گا مطلب جب بھی ہم pressure increase کرتے ہیں settlement ہمارے increase ہو جاتی ہے پھر یہاں پر اچانک سے زیادہ settlement ہو جاتی ہے تو اس point کو ہمارے پاس sudden failure ہو جاتا ہے ultimate bearing capacity تو یہ تھا ہمارے پاس discussion general share failure کے بارے میں next آجاتے ہیں ہمارے پاس local share failure تو local share failure جو ہے یہ کس case میں ہوتا ہے یہ loose sand اور soft clay کے case میں ہوتا ہے ہمارے پاس local share failure local share failure کے ہوتا ہے مطلب کہ related density 35 سے زیادہ ہونا چاہیے اور 70 سے کم ہونا چاہیے تو local share failure کے case میں کیا ہوتا ہے local share failure is intermediate failure mode characterized by well defined surfaces below the footing extending only to a short distance مطلب کیا ہے اس case میں میں نے آپ کو یہاں پر دکھا تھا یہاں پر failure surfaces local general share failure کے case میں وہ well defined تھے اور وہ soil کے باہر تک چلے جاتے تھے failure surfaces ہمارے پاس لیکن اس میں کیا ہے failure surfaces are well defined slip surfaces below the footing مطلب کی یہ failure surface جو ہے footing کے نیچے ہی دیکھتے ہیں ہمیں extending only to a short distance مطلب تھوڑی short distance کے تک چلی جاتی ہے short distance into the soil mass soil mass میں تھوڑی distance تک failure surfaces پہنچ جاتی ہے مطلب کہ یہ soil surface تک extent نہیں ہوتی ہے تو man characteristics of the local share failure کیا ہے local failure pattern is clearly defined only immediately below the footing یہ جو failure plans ہے یہ ہمیں immediately below the footing دیکھنے کو ملتے ہیں اور side میں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں تو failure surface do not reach the ground surface یہ failure surface general share failure کے case میں یہاں تک پہنچ جاتا تھا لیکن یہ جو ہمارے پاس local share failure ہے اس میں failure surface جو ہے وہ surface تک ground surface تک نہیں پہنچ تے ہیں there is only slight bulging of soil mass around the footing یہاں پر جو general share failure کے case میں بہت زیادہ bulging ہوئی تھی out wards لیکن یہاں پر تھوڑی بہت bulging دیکھنے کو ملتی ہے مطلب کہ زیادہ bulging نہیں ہوتی ہے as compared to general share failure failure is not sudden and there is no tilting of footing مطلب کہ footing tilty بھی نہیں ہوتی ہے اور ہمارے پاس failure sudden بھی نہیں ہوتا مطلب کہ ہمیں پہلے پہلے دیکھنا لگ جاتا پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری footing settle ہونے لگی ہے failure is defined by large settlement یہاں پر settlement بہت زیادہ ہوتی ہے مطلب کہ settlement کیا ہوا settlement ہوا اگر footing یہاں پر ہے تو load لگنے کی وجہ سے footing یہاں پر پہنچ گئی اس کا مطلب ہو گئے یہ settle ہو رہی ہے footing next آ جاتے ultimate bearing capacity is not well defined مطلب کیا ہے اس کا ultimate bearing capacity جو ہے well defined نہیں ہے مطلب کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ pressure settlement curve ہے یہ جو ہے یہ پر کوئی immediate point ہمیں نہیں دیکھتا ہے کہ کہاں پر پورا failure ہو رہا ہے یہاں پر failure وہ slightly increase کرتا جا رہا ہے جیسے ہم load pressure increase کر رہے تو settlement بھی increase ہو رہی ہے یہاں پر general share failure کی طرح اچانک سے زیادہ settlement نہیں ہوتی ہے تو اسی لئے یہاں پر ultimate bearing capacity کو آسانی سے determine نہیں کرتے ہیں next آجاتے ہمارے پاس punching share failure تو punching share failure کیا کس soil میں ہوتا ہے loose sand اور soft clay میں ہوتا ہے punching share failure تو یہ زیادہ pile foundation میں ہوتا ہے جو angle of internal friction جو soil کے لئے ہے وہ less than 29 degree 29 degree ہو نا چاہیے اس میں بھی local share failure کے case میں بھی یہ تھا اور relative density جو ہے لیکن وہ 35 degree سے 35 percent سے کم ہونی چاہیے تو یہ جو points ہیں یہ points ان میں سے objective definitely آپ دیکھنے کو ملے گا ان punching share failure soil below the foundation is highly citrus and gets separated by the vertical shear from the adjacent soil adjacent soil remains uns citrus acid مطلب کیا ہے اس case میں یہ ہمارے پاس footing ہے تو یہ جو soil ہے یہ vertically shear کرتی ہے مطلب یہ soil یہ پر ہی رہ جاتی ہے اور یہ soil اچانک سے نیچے گر جاتی ہے تو اس کی وجہ سے settlement زیادہ ہوتی ہے اور adjacent soil جو ہے اس پر ایفیکٹ زیادہ نہیں آتا کیونکہ یہ soil جب shear off ہو جائے گی تو یہ soil سیٹل ہونے لگے گی اور یہ soil جو ہے اپنی جگہ پر رہے گی مطلب کہ adjacent soil پر کوئی ایفیکٹ زیادہ نہیں آتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس bulging بھی نہیں ہوتی ہے پنچنگ شئر فیلیر کے case میں تو کوئی بھی فیلیر پیٹرن یہاں پر نہیں دکھے گا مطلب جیسے ہمارے پاس یہ فیلیر پیٹرن دکھے تھے یہاں پر اور جنرل شئر فیلیر کے case میں بھی فیلیر پیٹرن دکھے تھے لیکن یہاں پر فیلیر پیٹرن نہیں دکھتے ہیں ہمارے پاس فیلیر جو بھی ہوتی ہے وہ ورٹیکل ہوتی ہے کیونکہ ورٹیکل ہمارے پاس سیٹل ہوتی ہے پھوٹن تو یا تو ورٹیکل ہو گئی یا تھوڑا بہت انکلائن ہو سکتی ہے نیکسٹ آ جاتے ہیں کوئی بھی بلج یہاں پر نہیں ہوتی ہے پھوٹن کے اراؤن جو سیل ہے وہ بلکل لیول پہ رہتی ہے کوئی بھی ٹلٹن نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس ٹلٹ نہیں ہوتی ہے سیٹل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے پنچ شیئر فیلیر کے کیس میں بیرنگ کیپیسٹی کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کیونکہ اچانک سیٹل زیادہ نہیں ہوتی آرام سے سیٹل ہوتی ہے اس کیس میں بھی تو لوڈ سیٹل مینٹ کروں جو ہے بلکل ایسے ہی رہتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو ایک ڈیائیگرام دکھاؤں گا کہ اگر آپ کو ایک question آجائے ایسے اگر آپ کو pressure اور settlement کے گراف دکھائے ایک گراف آپ کو ایسے دکھائے گا دوسرا ایسے دکھائے گا تیسرا ایسے دکھائے گا تو یہاں پر آپ کو دیکھ نا ہے اگر یہ ایک کس کے لئے گراف ہے ب کس کے لئے گراف ہے اور سی گراف کس کے لئے ہے تو جو ہوتا ہے جنرل شیئر فیلیر کا کیس ہے جنرل شیئر فیلیر ب والا گراف جو ہے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس لوکل شیئر فیلیر لوکل شیئر فیلیر اور سی والا گراف جو ہے اسے ہم کہیں گے پنچنگ شیئر فیلیر تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپ سا فیلیر ہے آپ کو ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کوئی شیئر فیلیر ہمارے پاس یہ ایسے گراف مل جاتے ہیں تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور سبسرائب کیجئے ہماری چینل سیویل انجینئر ایپ پی ایج کو بیدیو